سرانہ صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ جو اس وقت کچھ ذرائع سے خبریں نوازشیف صاحب کی حوالے سے آ رہی ہیں کہ ایک مخصوص گروپ انہیں یہ مشورہ دے رہا ہے کہ this is not the right time آپ ابھی نہیں آئیں کہا جا رہا ہے خرقان عباسی صاحب بھی کوئی اسی طرح کئی پیغام ان کو دے کر آئے ہیں لیکن وہ واپس آنا چاہ رہے ہیں کتنی impactful ہوگی نوازشیف صاحب کی واپسی آپ کی نظر میں ان کا چورن اب دیکھے گا جو انیس سو پچاسی سے یہ چورن بیچ رہے ہیں اور خوشحالی اب اوفیر ایک نحنہ آ رہا ہے کہ وہ آئین سے خوشحالی آئے گی تو پیچھے تین دفعہ باریاں لے کے تو انہوں نے اپنے خاندان میں خوشحالی لے رہے ہیں اب پتہ چوتھی دفعہ کس کے لیے وہ بیچارے خوشحالی کے لیے بھاگ رہے ہیں دوسری پاکستان کی بدقسمت ہی دیکھیں کہ پاکستان کے پاس لیڈرشپ کونسی ہے ایک تو سارے ہی زمانتوں پہ لوگ جو ہیں وہ لیڈرشپ ہے نواز شریف زمانت پہ شباز شریف زمانت پہ عساق ڈار زمانت پہ اب نیچے آپ آ جائیں تو حمزہ زمانت پہ سلمان زمانت پہ مریم زمانت پہ حمزہ سفدر زمانت پہ تو یہ ایک زمانت پارٹی مجھے لگتی ہے جو زمانتوں کے اوپر عدالتوں کے پاکستان ایک چوچو کا مربع بن چکا ہے پوری دنیا کے جمہوریتیں اٹھا کے دیکھ لیں کہیں تیرہ سال کے سزائی آفتہ اور اشتہاری کو بھی اس طرح ہیرو بنا کے پیش کیے جاتا ہے جیسے ہم پیش کر رہے ہیں اور پھر آپ کہہ رہے کہ ان کے دماغ کو اسی فیصد آکسیجن نہیں جاری آپ کہہ رہے کہ ان کا دل کی حالت بہت بری ہے تو بھائی دل کی حالت بری ہے آکسیجن ان کو جانی رہی تو کیا ایسا آپ کو پڑھ گیا تین دفعہ کے اقتدار میں جو آپ پاکستان کو بامے روز پہ پچھ آسکے آپ چوتی دفعہ پچھانا چاہتے ہیں کہ کوئی پاکستان میں سیہتما تبانہ کے حضر نہیں ہے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس سیہتما تو شباد شریف بھی بگمار ہیں نوازشیب کے پیشٹ سے لے کے دل کے مہارزے تک اور دل کے اپنیجن تک وہ کم ہیں آسیب علی زرداری بیٹھ کے میں ہیں تو آپ اس ملکوں کیا بیماروں کے حوالے کر رہے ہیں جس نے انیس سو کچاسی سے لے کے چالیس سال میں ملک کا بیڑا گرہ کر انیس سو لکھ میں بھارت بھی پاکستان جیسے حالات کا چکار تھا اور اسے ڈیفارٹوں نے کا خرشہ تھا اور اسی طور پر ایک پراجیکٹ شریف لانچ کیا گیا سو پچاسی سے لے کے آج تک پاکستان کا جو آج حال ہے بیڑا گرہ ہو گیا ان لوگوں کے مسلسل قیدت سے اور بھارت جو اس وقت ڈیکلائن کا شکار تھا آج دنیا کی چوتھی بڑی ایکانومی بن گیا تو یہ کس وجہ سے بن گیا انیس سو پچاسی سے لے کے اب تک یہی لوگ نے کبھی نواز شریف آ جاتا تھا کبھی پیپس پارٹی آ جاتی تھی کبھی نواز شریف آ جاتا تھا پھر کوئی ڈکٹیٹر آ جاتا تھا پھر نواز شریف آ جاتا تھا تو چالیس سال سے ملک سے کھلوار کر کے آپ نے اس ملک کا بیڑا درد کر دیا اب کیا رہ گیا جو آپ مزید بگاڑنے کے لیے آنا چاہ رہے ہیں